موسیقی چین رول کس کیس کے اندر ڈریبیٹیو کے اندر اس کے اندر اپلیکیشن کی یوز ہوتی ہے یعنی ہم چین رول کے مدد سے کوئی ڈریوٹیو کیسے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں For example میں آپ کوئی چیز سنجھا دیتا ہوں آپ کے پاس ایک فنکشن ہے یہاں پر y is equal to کوئی فنکشن ہے u کا اور u فردر فنکشن ہے آپ کے پاس کسی کوئی فنکشن آپ یہاں پر لے لیتے ہیں آپ کے پاس x کا یعنی چین رول تب اپلائی ہوتا ہے جب آپ کے پاس فنکشن دو ویریبل ایک سے زیادہ ویریبل کے اندر ڈیپینڈ کر رہا ہو اگر آپ کے پاس چین رول کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے most important condition ہے کہ اگر آپ کا ویریبل ایک سے زیادہ ویریبل کے اندر ڈیپینڈ کر رہا ہو تو اگر آپ کو ڈیپٹیپ نکالنا پڑ جائے تب آپ کو چین رول اپلائی کرنا پڑتا ہے رائٹ اب دیکھیں اگر ہم نے یہاں پر ڈی وائے اوور ڈی آف ایکس نکالنا ہو تو ہم کیسے نکالیں گے اگر آپ دیکھئے y ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کا u پر اور u فوردر ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کے پاس کس پر x پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ والا جو فنکشن ہے y u پہ تو ایک دفعہ آ گیا رائٹ یعنی یہ والا فنکشن ان دو پہ ایک دفعہ ڈیپینڈ کر رہا ہے جو دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے ورڈ وہ ایک دفعہ کانٹ ہوگا اور پھر y ڈیپینڈ u ڈیپینڈ کر رہا ہے x پہ ڈیپینڈ اگر آپ نے d y ڈی آف ایکس نکالنا ہو تو کیا کریں گے آپ یہاں پہ آجائے گا d y ڈی یعنی اس y کا u کے لیانے سے ڈیریوٹی ڈی 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 یعنی u کا فنکشن جو ہے اس کا x کے لیانے سے ہم ڈیوٹی بلیں گے یہاں پہ رائیٹ اگر آپ اس کو کینسل کریں تو کیا آپ کے پاس دبارہ d y ڈی آف ایکس نہیں بن رہا تو مطلب کیا ہوا کہ چینڈ رول کیا اگر یہ جو دو آپ نے یوں ڈاونور ٹرم اور افور ٹرم دیکھیں تو یہ سیم ہیں کینسل ہو تا d y ڈی آف ایکس وہ ہی بن جاتا ہے رائیٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینڈ رول ہمارے پاس derivative find out کرنے ہماری help کرتا ہے رائیٹ تو یہ procedure آپ کو کہاں پہ use ہوگا میں examples لے کے آپ کو start out کرنا سکھاؤں گا کہ بھائی کہ ہم اس پہ چینڈ رول apply کیسے کریں گے کہ procedure کیا ہے آپ کے پاس what is the basic procedure to apply the to solve the derivative by using chain rule right سب سے پہلے میں آپ کے پاس simple example لے لیتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو function آپ کے پاس کیا ہے sign into x square plus 1 اس پہ chain rule لگے گا کیسے اس چیز کو سب سے پہلے ہم نے understand کرنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم پہلا criteria کیا ہے میں یہاں پہ پہلے کہہ لیتا ہوں let y is equal to sin of x square plus y right تو ہم نے نکالنا کیا ہے basic لی آپ کے پاس یہاں پہ sin x کرنے کہ تمام function آپ کے y کے equal آ رہے ہیں یہ right یہاں پہ بھی y ہے اور یہاں پہ بھی y ہے آپ کے پاس clear ہو کے بعد آپ ملے کرنا کیا ہے پہلا procedural جو understanding کا procedure ہے اور for example sign ہے آپ کو پتہ ہے کہ simple derivative of sign of x easily نکالا تھا right وہ x square plus quadratic term آ رہی ہے اس case کے اندر ہم اس کا derivative کیسے نکالیں گے تو سب سے پہلا procedure یہ ہے کہ اندر والے function کو u considered کر لیں گے ہم let کر لیتے ہیں یہ آپ پر let u is equal to x square plus 1 اگر آپ اس function کو x square plus 1 consider کریں گے تو یہ والا function آپ کے پاس کیا ہو جائے گا y is equal to sin of u ہو گیا right اب ہم لیا اب ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو function sin کے angle کے اندر x square plus y square ونی term آگ ہے اس case کے لیے ہمارے پاس chain rule help کرتا ہے کیا کہتا ہے اندر ونی function کو u put z put x put k put k it is just a value box right اب d by d action دیکھ further depend کر رہا ہے آپ کے پاس x square کے اندر تو derivative ہمارے پاس کیا ہے ہم derivative by chain rule apply کر لیتے ہیں یہاں پر تو chain rule کے مدد سے derivative بن رہا تھا d y over d of x n کار رہا ہوں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے d y over d u لکھا dot dot d u over d of x لکھا اب یہاں پر اس equation کی مدد سے اس کو میں equation 1 کہہ لیتا ہوں اس کو میں equation number 2 کہہ لیتا ہوں first کی مدد سے ہم اس کو میں equation number 3 کہہ دیتا ہوں یہاں پر اب equation first کی مدد سے d y over d u نکال لیے تو ہمارے پاس کیا آگئے ہمارے u sine of function u اب آپ کو پتا ہے sine کا derivative کیا ہوگی آپ کے پاس sine cos میں کمرا ٹھول جاتا ہے تو آپ کے باس کیا جائے cos of u right تو اس کا مطلب کیا ہوا d by u ہمارے پاس کیا نکلا cos of u نکلا آیا right تو میں یہاں بھی لکھ لیتا ہوں d y over d u ہمارے پاس کیا نکلا cos of u right اب ہم نکال لے کی کوشش کرتے ہیں d u over d of x d u over d of x u x پہ depend کر رہا ہے تو u اس کے equal ہے x squared کے یہاں سے derivative نکال لیتے ہیں اب ہم نکال d over d of x x squared plus 1 right اب آپ اس پہ derivative apply کریں تو آپ کو پتہ ہے اس کا derivative مہارے پاس کیا آجے 2 x آگیا d over d of u over d of x اب آپ یہاں d y over du کی value اٹھا کر اس جگہ put کریں equation number 3 کے اندر multiply کا sign درمیان x ہم اٹھا کے put کر لیتے ہیں اس کے اندر تو کیا ہو جگہ آپ کے پاس function d y over d of x d y over du ہمارے بس کیا آگیا cos x تو ہمارے پاس کیا آگیا cos u sorry 2 du x ہمارے پاس کیا آگیا 2 x آگیا اگر آپ دیکھئے u کو ہم نے convert کرنا ہے اس کے original form میں جو تھا ہم نے u کو کیا لیا گئے x square plus 1 جو angle ہے اس کے اندر آپ replace کرتے ہیں دبارہ سے تاکہ ہمارے پاس وہ original value آجائے جو function کی given تھی تو ہم یہاں بے لکھتے ہیں dy over d of x is equal to 2x cos of x square plus 1 تو یہ پہلا criteria ہے آپ اس کا derivative find out کر سکتے ہیں by using chain rule right اب ہم next example کو لے کر derivative نکالنا چاہیں further example کو دیکھتے ہیں alright students اب ہم second example کو لیتے ہیں اب ہم دیکھیں normally آپ derivative اگر آپ کے پاس y is equal to x square یا x cube کی ٹام آتی تھی ہم ان کا derivative نکال سکتے تھے اگر آپ دیکھ یہ polynomial کی whole power آگئی right کوئی polynomial type ہے تو اس کا derivative آسان نہیں ہے تو ہمارے پاس chain rule اس کو زیادہ help کر دیتا ہے تا کہ complicated ways سے بچ سکیں complication سے بچ سکیں تو ہم کیا کرتے ہیں chain rule کے مدد کا derivative لے لیتے ہیں سب سے پہلے جو اندر والا function ہے 1 by 2 کے اندر والا اس کو ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں let u is equal to x square plus 1 ضروری نہیں کہ x square plus 1 کچھ بھی ہو سکتا x ki power 4 plus آپ کے پاس آجائے گا u کی power 1 by 2 کیوں یہ پوری term آپ کے پاس u equal put ہوگی اب chain rule کیا کہتا ہے d y over d of x ہمارے پاس کیا آگیا d y over d u reason کیا y u equal آگیا dot d u over d of x function آگیا اسی طرح اب آپ نے procedural way کے تحر میں اس کو equation number 1 derivative کو apply کریں تو دیکھیں یہاں d u اس کا derivative آپ کے پاس کیا آگیا ہم نے کیا سیکھا تھا power پیچھے power میں سے a کم right تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا 1 by 2 minus 1 آگیا right اب آپ اس کو shout out کی جیے تو آپ کے پاس derivative کیا آگیا 1 by 2 u کی power minus 1 by 2 right تو یہ نیچے power positive کرنی ہو تو آپ کے پاس کیا آجے 2 root of u right یہ نیچے جا کے تو آپ کے پاس کیا آگیا derivative r d y over du آپ کے پاس یہ نکلایا right اب ہم student نکال لیتے ہیں یہاں پر derivative نکالتے ہیں یہاں پر آگے چل کے اس جیز کا کہ بھائی ہم du over d of x کیسے نکال جاتے ہیں تو du over d of x نکال لے ہم کیا کریں گے ہاں پر u جو function آپ کے پاس x پر depend کر رہا ہے تو du over d of x تو یہاں پر derivative لیں d over d of x x squared plus one term right اب آپ اگر اس کا adjective لیں تو آپ کے پاس کیا آگیا 2 x اور du over d of x ہمارے پاس کیا نکال آیا 2 x نکال آیا اب یہاں سے values کو اٹھائیے right اور اس کے بعد اس values کو اٹھائیے اٹھا کے equation 1 کے اندر substitute چھوٹ کیجئے ہم equation 1 کے اندر values کو substitute کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا d y over d of x آپ کے پاس کیا آگیا d y over du ہمارے پاس کیا آگیا 1 divided by 2 under root u تو ہمارے پاس کیا آگیا 1 divided by under root u آگیا یعنی d y over du ہم نے یہ نکال لیا dot multiply by sign اپنی جگہ پہ یہ وضا d u over d of x ہمارے پاس کیا نکال آیا 2 x نکال آیا right اب آپ دیکھئے u جو ہمارے پاس original function تھا x square plus 1 type کا تھا ہم اٹھا کے put کر لیتے 2 into under root x square plus 1 right dot 2 x تو cancel ہو گیا ہمارے پاس answer کیا آگیا x divided by under root x square plus 1 d y over d x ہمارے پاس کیا نکال آیا یہ ڈیو ٹیو نکال آیا right اب ہم second example third example کو لے کر چیم بول کی مدد سے اس کو sort out کرنے کی کوشش کرتے اب ہم third example کو ہمارے پاس کیا ہے y is equal to x cube plus x par whole square right absolutely normally آپ تو پتہ ہے x square کے بغیار ہم iterative نکال تھا polonial تھا اب ہمارے پاس whole کا square آگیا اس case کے اندر ہم polonial کا drifted کیسے لیں گے تو solution procedural وہ ہی ہے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کیا کروگے یہاں پر جو internal function ہے اس کو ہم u لے لیتے ہیں یہاں پر u is equal to x cube plus x power 4 right تو آپ کے پاس y کس کے equal ہو جائے گا u کا square کا کیوں اس function کے اندر جب u put کرو گے تو u square کے equal جائے right اب دیویٹیو کو انج کریں یہاں پر تو دیویٹیو کیا جائے گا تو آپ کے پاس کیا جائے گا d y over function u کا derivative x کے ساتھ وہی criteria ہے آپ کے پاس d y over square equation 1 کہہ لیجئے derivative نکال d y over du کیونکہ ہمیں u y depend کر رہے ہیں u پر تو آپ دیویٹیو نکال دیویٹیو دیویٹیو آپ کے پاس کیا آگیا ہم دیویٹیو دیویٹیو تو function u کا اب یہاں پر دیکھئے تو derivative آپ کے پاس کیا آجائے گا to function of u term رائیٹ اب آپ ہمارے پاس یہاں کے کیا نکل آیا ہے یہ آپ کے پاس d y over d u نکل آیا پھر اب ہم یہاں پر derivative نکال لیتے ہیں جیف جیف ہمارے پاس d u over dx کا رائیٹ اب یہاں پہ ہم نکال دیں تو u function کس کا ہے آپ کے پاس اس function کو لے لی لی دیو derivative of ہمارے پاس کیا جائے گا d u over d of x تو یہاں پہ derivative ہم کیسے لے دیتے تھے separate derivative دے دیتے تھے تو آپ کے پاس x ہی power 4 right اور ہمارے پاس کیا آجے گا derivative of x کا q right یہ clarity سمجھا گیا آپ کے پاس x ہی power 4 آگیا right پھر ہم نے x q کا separate derivative لے لیا اب ہمارے پاس یہاں پر ایک ہم اس کا derivative لیں تو یہ کیا ہو جائے آپ کے پاس 3x کا square آگیا تو ہمارے پاس du over dx ہمارے پاس کیا نکلایا یہ تم نکلایا clear اب ہم یہ دو values اٹھا کے اس division کے اندر substitute کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آگیا derivative of dy over dx dy over du ہمارے پاس کیا نکلایا 2u 2u dot du over dx ہمارے پاس یہ ہم اس کو bracket میں لیتے ہیں 4x cube plus 3x square right اب ہمارے پاس u کی ویرین کو ہم نے original function کے اندر لے کے جانا ہے تو یہاں پہ values کو سب کی چھوٹ کر دیں تو ہمارے پاس کیا آگیا آپ کے پاس 2 into x کی power 4 plus x cube into 4 x cube plus 3 x square right to derivative ہمارے پاس dy over t of x اس طرح سے نکل آیا اب ہم next example کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس for the trigonometric functions آپ کے پاس angle کے اندر آجائیں تب آپ ان کو کیسے start out کرتے ہیں اب ہمارے پاس اس example کو further solve کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس telemetric function آپ کے پاس cubic form میں آجائے angle اس کے اندر اس کو کیسے start out کرتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں ہم اس کو وہی procedure رہے ہم یہاں پہ let کر لیں let u is equal to x q right تو why ہمارے پاس کیا آجائے گا here cause of u آگیا کوئی procedure criteria derivative chain rule کی مدد سے dy over df x آپ کے پاس کیا آجائے گا dy over du dot d u over df x function آگیا right اب آپ کے پاس dy over du تو ہمارے پاس یہاں سے کیا نکلے گا dy over du derivative of u کا cause of x sorry cause of u اب cause of u کا derivative لیں تو آپ کے پاس کیا جگہ negative of sin of u کیونکہ ہمیں پتا ہے cause کا derivative ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے negative of sin of u ہوتا ہے اب ہم یہاں پر x cube کا derivative لے لیتے دی u over d of x required ہے تو آپ لے لی جیے اس کا derivative تو du over d of x کیا جگا derivative of this term that is x cube right تو ہمارے پاس کیا آگیا 3x square آگیا اب یہی دو values کو ہم du over d of x کو اٹھا کے the first other term that is negative or sine of u multiply by this term that is 3x square right اب ہم اس کو multiply کر کے سپیلے بے لیتے ہیں 3x square sine of u کی جگہ پہ میں value substitute کر دیتا ہوں آپ کے پاس کیا ہو گیا x کا q تو یہ criteria ہے آپ chain rule کی مدد سے derivative کو نکال سکتے چک کرتے ہیں اس کا derivative کیا آئے کا all right students اب ہم دیکھتے ہیں کہ function کے اوپر یعنی e کی power میں cumulative function آگیا تب اس کا derivative ہم کیسے find out کر سکتے ہیں تو وہ procedure solution لے لیتے ہیں ہم یہاں پر اب دیکھئے normal ہم نے یہاں پر دیکھ تے cases اب e ki power x کا power میں آگیا تو priderium ہو ہی ہے آپ کے پاس میں لیتے کر لیتا ہوں یا پر u کو x consider کر لیتا ہوں تو y جو ہے آپ کے پاس convert ہو جائے e e power u right تو derivative جو آپ کے پاس by using the chan rule we arrange the derivative like this way that is is equal to d y over du dou du over du x term right اب آپ یہاں پر derivative اگر آپ نکالیں اس کا تو ہم نکال لگتے ہیں derivative اس کو equation 1 کا نام دے دیں right اس کا derivative آپ اگر نکالیں تو dy over du derivative of explanation with respect to u تو آپ کو پتہ ہے وہ ای ہی power u ہی آئے گا right تو ہمارے پاس derivative of dy over du کیا نکال آیا یہاں پر du over u ہے t e power u آگیا right اب ہم یہاں پر derivative of u u کو لے لیتے x کے لیار سے derivative تو دیکھ لیتے ہیں du over d of x function of cos of x تو آپ کو پتہ ہے جو cos of x کا derivative ہے that is negative of x آگیا right تو du over b of x u ہمارے پاس term وہ یہ آگیا clear اب ہم یہاں سے values کو اٹھاتے ہیں اٹھا کے پھر یہ مند کے اندر substitute کرتے ہیں تو substitute کریں اگر آپ by over d of x that is equal to d y over d of x یہ جگہ u کی جگہ ہمارے پاس کیا آگیا e کی power u multiply by ہمارے پاس یہ function آگیا sin of x آگیا اب u کو ہم نے کس کے کل put کیا تھا cos of x کے اندر تو یہاں پہ ہم لیلتے پہلے لیلی جی تو کیا گیا sin of x e کی power cos of x تو derivative d y over d of x ہمارے پاس یہ نکل آیا یہ تو criteria تھا آپ آپ کے پاس کچھ trigonometric standard ہم نے values کو adjustment کر کے جا کیا کہ یہ procedural ہے derivative کا اندر ہم میں کچھ further example لیتا ہوں اس کے اندر تب آپ اس کو کیسے start کریں گے اور اگر آپ کے پاس trigonometric angle پر trigonometric آجائے تب آپ اس کو کیسے start out کریں right چلیے آگے دیکھتے ہیں example sorry here is basically dy over du اب ہم further آپ کے پاس derivative find out کرنے ہی خوشش کرتے ہیں کچھ further examples chan rule کے مدد سے اب دیکھ پہلے میں نے جو simple example لی تھی اگر for example trigonometric function کے اندر angle کے اندر photo trigonometric function آجائے تب کیسے اس کو solve کریں گے اسی طرح exponential کے اوپر پہ power میں کچھ trigonometric function آجائے تب کیسے start out کریں گے اسی طرح graph کے پاس sine کے اندر angle کے اندر کوئی exponential function آجائے تب آپ derivative کیسے نکالیں گے chain rule کے مدد سے سب سے پہلے ہم example کو لیتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے example آپ کے پاس ہے y is equal to cos of sin of x function right تو پہلا procedure یہ ہے کہ angle کے اندر ہے cos of angle کے اندر اس کو u put کر لیتے ہیں reason کیا ہے کہ اگر آپ u put نہیں کروگے تو easily a sort out نہیں ہو سکتا تو میں اس کو لے لیتا ہوں sin of x تو y آپ کے پاس کیا ہو جائے گا cos of u function ہو جائے گا derivative chain rule کی مدد سے ہم نے کیا range کر لیا اسی طرح dy over du multiplier dot ka sign du divided by d of x function equation one وہ procedure ہے اب ہم dy over du اس equation کے مدد سے ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں dy over du ہمارے پاس کیا آگیا یہاں پہ minus sin of u آگیا right اب du over d x کا نکال دیں گے کیونکہ u function ہے x کا function تو یہاں سے du over d of x مکال لیا تو آپ کے پاس کیا آگیا cause of x function آگیا اب یہ دو values اٹھا کے region 1 کے اندر substitute کریں اگر ہم values substitute کریں تو ہمارے بس کیا آجائے گا dy over d of x that is equal to minus sine of u multiply by cause of x function u کی جگہ پہ ہم یہ values کو replace کر دیتے ہیں reason کیا ہے u کو دوارہ اس کیوری function پہ لے کے آنا ہے تو derivative of d over d of x minus sine of u کے اندر کیا آجائے گا انگر آپ کے پاس sine of x multiply by cause of x اب مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے values angle کے اندر آ رہی ہے right اب ہم derivative نکالتے ہیں اس کا check کرتے ہیں اس کا derivative کیسے آتا ہے alright اب ہم second example کو لیتے ہیں y is equal to t کی پاور x plus cause of x function تو اب دیکھئے exponential کی پاور کے اندر simple آ گیا ایک اور case تو ہم solution کے اندر procedural بھی کیا لیں گے let کر لیتے ہیں یہاں پر u آپ کے پاس کیا آ گیا x plus cause of x function یاد رکھئے گا کیونکہ exponential کے اوپر bracket کے اندر جتنی terms آ رہی ہیں اس کو میں نے u لے لیا تاکہ میرے پاس جب ہم اس کا derivative لیں تو زیادہ احسانی ہو جائے derivative تو ہم کیا کر لیں گے تو y آپ کے پاس کیا ہو جائے گا آپ کے پاس e کی پاور u ہو جائے گا right اب آپ derivative chain rule rule کے مدد سے بنا لیں chain rule کے مدد سے derivative کیا آ جائے گا dy over du dot du over d of x right اب ہم dy over du لیں گے e کی پاور u آ جائے گا right اب ہم du over d of x اب ہم du over d of x نکالتے ہیں تو du over d of x اب function ہمارے پاس یہ ہے derivative of this term that is x plus cos of x right اب آپ کو پتا ہے x کا derivative ہو گیا 1 cos کا derivative ہو گیا negative of sin تو ہمارے پاس کیا آ گیا negative of sin of x تو du over d of x ہمارے پاس یہ نکل آیا right اب ہم دیکھئے اگر آپ تو ہمارے پاس جو chain rule کے اندر اس کے values کو ستری شوٹ کر لیں equation 1 کہہ لیتے ہیں ہم تو dy over du ہمارے پاس کیا آ گیا e کی پاور u تو ہم یہاں پر dy over d of x جو ہے آپ کے پاس e کی پاور u آپ کے پاس آ گیا right ہمارے پاس یہ جو values آ گیا آپ کے پاس ہم اس کے جگہ لکھ لیتے ہیں multiply into 1 minus sin of x right اب e کی power u کو u کو consider جو ہم نے کیا تھا u کو consider کیا تھا اس کے power کے اندر values کو سب چیچوٹ کر لیں تو we'll obtain x plus cos of x اور یہ values multiply ہو جائے ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں 1 minus sin of x تو dy آپ کے پاس کیا d y over d x تو یہ procedural بھی ہے آپ dy find out کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس explanation کے اندر یہ چیز آ جائے اب ہم example third کو لے کے اور fourth کو لے کے اس کو start out کرنے کی کوشش کرتے ہیں all right students اب ہم third example کو لیتے ہیں ہمارے پاس third example ہے y is equal to e power x point right اگر آپ کو یاد ہو simple e ki power x کا term ڈیٹیم نکال سکتے تھے problem کیا رہا ہے e ki power x اور اس کی اوپر power آگئی جب یہ کہ جا جائے تو تو آپ اس طرح سے پھر easily start out نہیں کر سکتے تو help کرتا ہے chain rule تو chain rule کیا کہ آپ وہی criteria لے لیں let u کر لیں x square right تو آپ کے پاس y کیا ہو جائے گا اے ki power u ہو جائے گا right اب chain rule کی مدد سے جو debitive کی جو آپ کے پاس change ہو جائے گا آپ کے پاس du dot du over b x آ گیا right اب ہم dy over du نکال جاتے ہیں اس equation سے reason کیا ہے کہ y u پہ depend کر رہا ہے تو یہاں بھی ہم جنگ نکال لیتے ہیں dy over du تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا d over du e u تو ہمارے پاس کیا آگیا e u نکال آیا dy over du ہمارے پاس کیا نکال آیا یہ چیز اب ہم dy over du over dx نکال دیں تو du over dx ہمارے پاس کیا آجے گا reason کیا ہے u x کے لیاس derivative لینا ہے جو x y x پہ depend گا ہے تو اس equation کے اندر سے ہم values نکال لیتے ہیں تو کیا ہو جگا du over dx which is equal to dx x x square آگیا right تو یہاں پر x derivative کیا آگیا u x du over dx ہمارے پاس values کو اٹھائیے اٹھا کے equation number اس کے اندر substitute کریں right ہم equation کے اندر substitute کریں گے تو dy over dx تو dy over du ہمارے پاس کیا آگیا that is e power u یہ multiply by du over dx ہمارے پاس کیا ہے that is 2 x right اب ہم یہاں پر دیکھئے e ki power u x square آگیا right یہ لی term آپ کے پاس کیا آگیا that to works تو یہ procedural way ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا derivative find out کر سکتے ہے right اب ہم example number 4 کو لے کر اس کے derivative کو find out کر نحی کوشش کرتے ہیں allright اب ہم 4th example کو لیتے ہیں normally students اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس trigonometric کے اندر ہمارے پاس simple x یعنی angle کے اندر sin of x ہوتا تھا تو ہم simply derivative نکال سکتے تھے problem یہ ہے کہ trigonometric function کے اندر ایک exponential function environment میں آرہا ہے اگر یہ کیسے آجائے تو آپ اس کا derivative کیسے نکال ہوگی تو procedure کیا ہے وہی جو angle کے اندر چیز ہے تو chain rule کہتا ہے آپ اس کو u put کر لیں right student میں ایک چیز repeat کر دوں یہاں پر cos کے اندر یہ چیز آگیا ادھر یہاں پہ exponential پہ یہ چیز آگی exponential پہ یہ چیز آگی چکنو metric کے اندر یہ چیز آگی ضروری نہیں ہے کہ آپ u b put کرو آپ کچھ put کر سکتے ہو for example ہم اس کو z لے لیتے ہیں problem یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ u لے ہاں پر variable کوئی بھی لے سکتے ہیں just ہم نے derivative کو arrange کرنا ہے variable تو free ہے آپ کوئی بھی چیز کو arrange سکتے u r تو چیم رول ہماری help کرتا ہے dy over dx اور dy over du dot bu over dx r اب dy over du اس equation سے نکال سکتے ہیں وجہ کیا ہے y u پہ depend کر رہا ہے تو اس کا لے رہیں ہاں ڈی و u تو dy و ڈی u لیں derivative r sine r u تو ہمارے پاس کیا جائے g cause r u dy over du term یہ آگی right clear اب ہم یہاں پر derivative لیتے ہیں u کا x کے لیاء سے equation کے اندر check کیجئے u کے اندر کان سا یعنی u x پہ کہاں پہ depend کر رہا ہے اس equation کے اندر right تو derivative nے لیتے ہم گیاں کر تو derivative of x that is derivative of e par x آگیا right تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا derivative of this term will be u over d of x آپ کے پاس یہ نکل آگی اب یہ دو values کو اٹھا کے equation کے اندر substitute کر دیں اس equation کے اندر جب آپ substitute کریں گے جو آپ کے پاس آئے گا d y over d of x that is equal to تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا cos of u right multiply by e par x آگیا اب ہم نے یہاں پہ u کو consider کیا تھا e k power x تو replace کر دیں ہاں پہ cos into e power x multiply by e power x تو derivative of ہمارے پاس یہ answer آگیا requirement تو اس procedure لگے کے تحر اب derivative کو find out کر سکتے ہے کر ہم next lecture کی طرف چلتے ہیں next topic کی طرف چلتے ہیں discuss کر دیں کہ next topic کے اندر ہم نے